بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے آج میں آپ کے لیے لے کے آئیوں مراد آباد کا بہت ہی فیمس پلاو اس کو مراد آبادی پلاو بھی کہتے ہیں مراد آبادی بریانی بھی کہتے ہیں آپ یقین کریں بہت ہی مزے دار ہوتا ہے یہ جب بھی لوگ اپنے گھر میں بریانی بنانا چاہتے ہیں یا پلاو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت ساری ریسپیز دیکھتے ہیں ان کو بہت دیکھنے میں مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے مشکل ہم کیسے بنائیں گے اس میں مسالے جو ہیں وہ بھی ایسے ایسے ایڈ کیا جاتے ہیں اب وہ مسالے ہر جگہ نہیں ملتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے بہت ہی مزے دار سی اس کو بہت ہی کم مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ جی میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی ہر کوئی اس کو بنا سکتا ہے جب بھی آپ اپنے گھر پر یہ پلاو بنائیں گے آپ خود کھائیں گے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے اپنے مہمانوں کا بصرف کریں گے انشاءاللہ جی سب کا من پسند سب کا فیورٹ بن جائے گا یہ پلاو اس کو بنانے کے لیے مکمل گائیڈ کروں گی ایک ایک چیز انشاءاللہ جی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو کو اپنے اندر تک ضرور دیکھنا ہے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں خوبصورت سی کڑائی میں ہم ون کپ آئل ایڈ کریں گے جیسے آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے پیاز جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کرنے ہیں دو عدد مراد آباد کا پلاو کہہ لیں یا بریانی کہہ رہے ہیں دونوں نام سے اس کو پکارا جاتا ہے انشاءاللہ جی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا آسان ہے اس کو بنانا اب ہم اس کے لیے ایک مسالہ تیار کریں گے جیفل جواتری اور سونف یہ بہت ہی اسپیشل مسالہ ہے جو اس میں ایڈ کیا جاتا ہے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں چند کھڑے مسالے ایڈ کریں گے دو عدد ہم اس میں دارچنی ایڈ کریں گے اور دو سے تین عدد ہم اس میں سبزل ایچی ایڈ کریں گے لونگے ایڈ کریں گے اور یہ کالی مرچی ہم دا سے بارہ عدد ایڈ کریں گے اور دو عدد ہم اس میں بدیان کے پھول اور دو عدد ہم اس میں تیز پتہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں وان ٹی سپون زیرا بھی ایڈ کریں گے جب بھی آپ اپنے گھر پہ مرادہ بادی پلاو بناتے ہیں یا بریانی بنائیں تو آپ نے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے آئل ایڈ نہیں کرنا ہے آئل سے وہ زائقہ نہیں آتا جو گھی سے آتا ہے آج میرے پاس گھی نہیں تھا تو اسی لئے میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ادر اکلسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھئی ادر گرین مرچی مزیدار ہونے کے ساتھ بریانی کی یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے جب بھی آپ اپنے گھر پہ بنائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جھٹ پٹا بنا کے اس کو ریڈی بھی کر لیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ہم اس میں ایڈ کریں گے سات سو پچاس گرام اب یہاں پر اہم بات جب ہم چکن ایڈ کرتے ہیں تو اس کی بنائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ چکن کا اپنا بھی پانی نکلتا ہے اس کو بھی ڈرائی کرنا چاہیے اگر ہم اچھی بنائی نہیں کریں گے تو جیسا ہم مزے دار اور خوشبووں والا بریانی یا پلاو چاہتے ہیں پھر وہ ویسا نہیں بنے گا تو بنائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سو گرام اب ہم بریانی میں وہ اسپیشل مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے تیار کیا ہے جے فل جوتری اور سونف کا اب ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچی کا پوڈر ون ٹی بل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تین ادد ہم اس میں کٹے ہوئے لیمن ایڈ کریں گے اب ہم مسالوں کو ہچی طرح سے مکس کریں گے یہی مسالے ہیں جو اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں انہی مسالوں سے فلیور آتا ہے ٹیسٹ بھی آتا ہے ماشاءاللہ سے بریانی بہت ہی زائکے دار بھی بنتی ہے جوسی بھی بنتی ہے خوشبو میں تو اس کی بہت ہی لاج جواب ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے گھر پہ کسی کی دعوت کریں تو یہ والی بریانی آپ نے ضرور بنانی ہے میں مان آپ سے ریسپی ضرور پوچھیں گے چکن کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول ہم اس میں ایڈ کریں گے پانسو گرام چاولوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کیا واش کرنے کے بعد ہم نے پانی میں اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا دو گھنڈے کے لیے کیونکہ یہ سیلہ چاول ہے سیلہ چاول کو کم سکم دو گھنڈے کے لیے پانی میں بھگو کے آپ ضرور رکھیں اس سے چاول جو ہے وہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور بہت مزے دار بھی بنے گا اب ہم اس میں گرین مرچی ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا اور پدینہ بھی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ ڈبل ایڈ کیا کریں چاولوں سے یعنی کہ دو گلاس اگر آپ نے چاول ایڈ کیے ہیں تو چار گلاس آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے نمک جو ہے وہ ضرور چیک کر لینا ہے اگر کم ہے تو آپ تھوڑا سا اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سے چھوٹی سی رکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پلیز آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ بریانی یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکی ہے دم کے لیے تو اب ہم اس طرح سے اس کے اوپر فوڈ کلر ایڈ کریں گے یعنی کہ زردہ رنگ ایڈ کریں گے اب ہم بریانی کو دس منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے دم پر لگائے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزیدار بریانی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم آپ کو اس کا فینل لکھ دکھائیں گے مراد آباد کی فیمس بریانی کی ریسپی اگر آپ کو ہچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگ کے لیے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی